توبہ اور استغفار سے متعلقہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو وہ بشارت سنائی ہے جو کسی دوسرے بڑے سے بڑے عمل پر بھی نہیں سنائی گی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے یہ بڑی زبردست ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو سفر میں کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے حالی اور اسباب حلاقت سے بھرپور ہو اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر وہ آرام لینے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے پھر اسے نید آ جائے اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے پھر وہ اس کی تلاش میں سرگردان ہو یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ میرے لئے اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں جہاں سویا تھا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے پھر وہ اسی ارادہ سے وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان جھونگا توں محفوظ ہے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا خدا کی قسم مومن بندے کی توبہ کرنے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے آپ ذرا امیجن کیجئے اس بدو مسافر کے بارے میں کہ جو بلکل اکیلہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر راستے بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان اسی اونٹنی پر لاد کر دور دراز کے سفر پر کسی ایسے راستے سے چلا کہ جس میں کہیں بھی کوئی دانہ پانی کچھ بھی کھانے کے لیے یا پینے کے لیے ملنے کی امید نہیں ہے اور اسی سفر میں وہ کسی دن دوپہر میں کسی سائے کی جگہ دیکھ کر اترا آرام کرنے کی ارادے سے لیٹ گیا اس تھکے ہوئے مسافر کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر بعد جب ایک انسان نے آنکھ اس کی کھلی تو اس نے دیکھا کہ جو اس کی اونٹنی جس پر سارا سامان لدا ہوا تھا اس کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور اس کی ضروریات کی جو چیزیں تھی وہ بھی اسی اونٹنی کے اوپر تھی وہ اونٹنی غائب ہے وہ بیچارہ حیران پریشان ہو کر اس کی تلاش میں دوڑا بھاگا کبھی اس طرف کبھی ادھر بھاگ رہا ہے گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ بیچارہ بلکل ڈھے جاتا ہے اب جب بہت دیر ہو جاتی ہے اس کو اونٹنی نہیں مل رہی تو وہ تھک ہار کر یہ سوچ کر کہ شاید میری موت اسی طرح اسی جنگل میں لکھی ہے اور اب بھوک پیاس میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا جو ہے اسی کو اپنا مقدر سمجھ لیتا ہے اس لیے وہ کیا کرتا ہے اسی سائے کی جگہ میں آ کر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت ہی مقدر ہے تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ لیٹ جاتا ہوں اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے موت کا انتظار کرنے لگتا ہے آپ سوچئے کہ اس وقت امیجن کیجئے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی اس انسان کی منٹل کنڈیشن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو موت کا انتظار کر رہا ہو اور اس کو پتا ہو کہ بس اب موت ہی میرا مقدر ہے کیونکہ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے وہ اسی سائے کی جگہ میں مرنے کے لیے آ کر پڑ گیا موت کا انتظار کرنے لگا اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر جھب کی اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے اپنی جگہ پر کھڑی ہے اب اندازہ کیجئے بھاگی ہوئی گم شدہ اونٹنی جس کے اوپر ٹوٹل اس کا سامان زندگی تھا پانی کھانا ہر چیز اس کے اوپر تھی پہلے وہ گم ہو جاتی ہے اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی موت کا انتظار کر رہا ہے وہ انسان اب اچانک اپنی گمشدہ اونٹنی کو اس طرح اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اس بددو کو جو مایوس ہو کر مرنے کے لیے پڑ گیا تھا کس قدر ہوشی ہوئی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم بندہ جب جرم اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے تو اس رحیم اور کریم رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جتنی کے اس بددو کو اپنی بھاگی ہوئی اونٹنی کے ملنے سے ہوگی کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت کے ساتھ انتظار نہیں کرتا جتنی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی ہو اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے یعنی آہرت میں وہ دیکھے کہ اس کے نامہ اعمال میں استغفار بکسرت درج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ استغفار کرنے والا اور سچی توبہ کرنے والا بنائے کیونکہ اللہ رب العزت اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس قدر خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اس دن پر چراغاں کرواتے ہیں جب کوئی خاص طور پر کوئی نوجوان جس دن توبہ کرتا ہے تو جب تک سانس باقی ہے توبہ کیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے رباہ عفوک انی من نور مدت يدای نزعت اسرر قلیبی وجئت ألق اسای